لیکن اگر یہی کھانا پینا نبی آخر الزمان حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے عصوہ حسنہ کے مطابق ہو دبوک اور پیاس مٹنے کے ساتھ ساتھ اللہ کی جانب سے محبوبیت اور مغفرت کی بشارت کا پروانہ بھی منجاتا ہے اس لئے کھانے پینے کی سنتیں آپ کی خدمت میں پیش کی جاتی ہیں تاکہ ان کو حرز جان بنا کر دارین کی سعادت پاسکیں واللہ الموفق سنت نمبر ایک کھانے سے پہلے اور بعد دونوں ہاتھ دھونا سنت ہے کھانے سے پہلے اور بعد یعنی کھانے کے بعد دونوں ہاتھ دھونا سنت ہے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ نمہ سے مروی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کھانے سے قبل اور بعد ہاتھ دھونا فقر کو دور کرتا ہے اور تمام نبیوں کی سنت ہے حوالہ مجموع زواہد صفحہ نمبر ستائیس جلد پانچ بہوالہ شمائل کوبرہ صفحہ نمبر انتیس جلد بارہ حصہ اول نید حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ سے مروی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ جو چاہتا ہے کہ اس کے گھر میں خیر و برکت زیادہ ہو اسے چاہیے کہ کھانا آئے تو ہاتھ دھوے جب فارغ ہو جائے تو ہاتھ دھوے حوالہ سنن ابن ماجہ صفحہ دو سو بتیس جلد دو سنت کی برکت کا عجیب واقعہ ایک بزر فرماتے ہیں کہ میرے اوپر تین سو روپے کا قرض تھا جو زمانے کی بات ہے جب تین سو روپے بھی تین لاکھ ہوتے ہوں جو زمانے میں بڑی رقم تھی اور غروبت افلاص کی وجہ سے ادائیگی کی کوئی سبیل نہیں بن رہی تھی اتفاقا ایک دن میں نے کسی عالم دین کا درست سنا جس میں وہ فرما رہے تھے کہ جو شخص کھانا تناول کرنے سے پہلے اور تناول کرنے کے بعد سنت سمجھ کر ہاتھ دھولیا کرے تو اس کا ایک فائدہ یہ ہے کہ چند دنوں میں اس کا قرض اتر جائے گا یہ بات کی تو کوئی کہ کھانے سے پہلے ہاتھ دھویں تو سنت کی نیت کریں کھانے کے بعد ہاتھ دھویں تو سنت کی نیت کریں چنانچہ میں نے اس پر عمل شروع کر دیا ابھی چند روز ہی عمل کیا تھا کہ اللہ کے فضل و کرم سے میرے ذمہ ایک کوڑی یعنی ایک پیسہ بھی باقی نہیں رہا اور سارا قرض اتر گیا الحمدللہ یہ سنت کی برکت حوالہ اسوات السالحین صفحہ نمبر نو سنت نمبر دو دستر خان بچھا کر کھانا تناول کرنا سنت ہے دستر خان بچھا کر کھانا تناول کرنا سنت ہے حضر انس رضی اللہ تعالی سے مروی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ کبھی میز پر اور نہ تشتریوں میں کھانا تناول فرمایا ہے پوچھا پھر کس پر کھاتے تھے کہا دستر خان پر تو گیا کہ دستر خان بچھا کر اس کے اوپر کھانا کھانا چاہیے حوالہ سی بخاری صفحہ نمبر آٹھ سو گیارہ جلد دو ابن ماجہ سنت نمبر تین چمڑے کا دستر خان سنت ہے چمڑے کا دستر خان سنت ہے حوالہ بعض صحابہ سے مروی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دستر خان چمڑے کا ہوتا تھا حوالہ عصوت و صالحین صفحہ نمبر نو لکھا ہے کہ حضر عیسیٰ علیہ السلام پر جو مائدہ طعام جنت سے بھرپور آسمان سے نازل ہوا تھا وہ سرخ چمڑے کا دستر خان تھا چمڑے کا دستر خان تھا جس کے اوپر سارے کھانے سجے ہوئے تھے لہذا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دستر خان بھی چمڑے کا ہوتا تھا اور آپ جو اس پر کھانہ تناول فرماتے تھے حوالہ عمدت القاری شرہ بخاری صفحہ پینتیس جلد اکیس سنت نمبر چار دستر خان کا گول ہونا سنت ہے گول دستر خان راؤنڈ آج کل جو ہے وہ پارٹی آلو میں راؤنڈ ٹیبل بھی ہوتے ہیں گول ٹیبل اور اس کو پہ گول دستر خان اسی طریقے سے دستر خان جو بہت سی محفل میں ہوتا ہے زمین پہ بچھا ہوتا ہے تو دستر خان کا گول ہونا سنت ہے بعض صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین سے مروی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دستر خان چمڑے کا ہوتا تھا اور گول ہوتا تھا حوالہ امدت القاری شرہ بخاری صفحہ پینتیس جلد اکیس سنت نمبر پانچ دستر خان کو زمین پر بچھانا سنت ہے گول دستر خان ہے چمڑے کا دستر خان ہے اور جو وہ زمین پر بچھانا سنت دستر خان کو زمین پر بچھانا سنت ہے حضر انس رضی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے میز پر کبھی کھانا تناول نہیں فرمایا نیز فرماتے ہیں کہ ہاں حضر صلی اللہ علیہ وسلم کی آدھت تیبہ تھی کہ آپ سواریوں پر کسی کے بھی پیچھے بیٹھ جاتے تھے اور آپ کے کھانے کا دستر خان زمین پر رکھا جاتا تھا آپ غلاموں کی بداوت قبول کر لیتے اور گدے پر سوار بھی ہو جاتے تھے یہ پاکیز آدھات آپ کی انتہائی آجزی کی خبر دیتی ہیں تو گئے کہ اس قدر آپ کے انکساری اور محبت نیز حضر براہ ابن عاظیب رضی اللہ تعالیٰ سے مروی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم زمین پر کھانا کھاتے تھے حوالہ سیرت السالحین صفحہ دو سو سٹھ سٹھ جلد سات بہ حوالہ شمال کبرہ نوٹ چونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے میز کرسی پر بیٹھ کر کبھی کھانا تناول نہیں فرمایا بلکہ زمین پر دستر خان بچھائے جاتا تھا اور اس پر آپ کھانا تناول فرماتے تھے حوالہ نبوی لیل و نہار صفحہ چار سو چار اس لیے اصل تو یہی ہے کہ زمین پر دستر خان بچھا کر کھانا تناول کرنا سنت ہے حوالہ ترغیب و ترہیب صفحہ ایک سو باون جلد تین لیکن آج کل کے دور میں میز کرسی پر بیٹھ کر کھانے کا رواج اس قدر عام ہو گیا ہے کہ اچھا خاصہ دیندار و متبع سنت شخص بھی دعوت و تقریب میں جا کر بے بس ہو جاتا ہے زیارہ میز کرسیاں لگی ہوئی ہیں وہاں بیٹھنا پڑتا ہے چنانچہ ایسی صورت میں ایسی صورت میں کم از کم ایک پاؤں رکھ کر تناول کرے یعنی کرسی پر ایک پاؤں رکھ لے یا کرسی کے اوپر جو ہے وہ آلتی پالتی مار کے بیٹھ جائے تو گویا ہے کہ جو زمین پر جس نوئیے سے انسان بیٹھتا ہے تو کرسی کے اوپر بیٹھنے کے حییت کو کسی طرح تبدیل کر لے علمہ نے لکھا ہے کہ ایک پاؤں جو کرسی کو اوپر رکھ لے یا اسی کے اوپر جو آلتی پالتی اس کے مار کے اس کے اوپر ہی بیٹھ جائے تو کم از کم ایک پاؤں رکھ کر تناول کرے تو مغربی کلچر کے ساتھ کھلا معاشرتی تشبو بھی نہ رہے گا کیونکہ بیٹھنے کی حییت تبدیل ہو گئی کہ زیارہ ویسٹر ورڈ کے اندر جو ہے وہ سارے سلسلہ چلتا ہے کرسیوں کو اوپر بیٹھ کے انسان جی ہے جی ہے جنٹلمن بیٹھ کے بن کے جو ہے وہ کھاتا ہے بابو بن کے اس لئے حییت کو جب بدل لیں گے تو جو ہے کلچر کا جو ہے تشبو جو ہو رہا ہے غیروں کے ساتھ وہ نہیں ہوگا کیونکہ بیٹھنے کی حییت تبدیل ہو گئی اور کسی درجہ میں اتباع سنت کی کوشش میں شمار ہوگا اتباع سنت کی کوشش میں شمار ہوگا تو عجر ملے گا بارکیف میز کرسی پر بیٹھ کر کھانا اگرچہ این سنت نہیں لیکن اس کو خلاف سنت کہنا بھی مشکل ہے این سنت تو نہیں این سنت زمین پر بیٹھ کے کھانا ہے لیکن اس کو اوپر بیٹھ کے کھانا کوئی خلاف سنت بھی کہنا جائز نہیں کیونکہ کوئی کہ جی خلاف سنت ہے ہاں خلاف سنت بھی نہیں کہہ سکتے کیونکہ اب یہ کسی قوم کا معاشرتی شیار نہیں رہا کسی کا کلچرل اور معاشرتی شیار بن جائے تو پھر اس پر کلام آتا ہے لیکن یہ کہ یہاں ابھی کسی کا معاشر یا وہ شعار نہیں رہا بلکہ مسلمانوں میں بھی عام ہو چکا ہے اس لئے میز کسی پر بیٹھ کر کھانا شرع موبا اور جائز ہے سنت نمبر چھے اکڑو بیٹھ کر کھانا سنت ہے یعنی دونوں گھٹنے کھڑے ہوں اور سورین زمین پر ہو اور الٹا پاؤں سیدھے پاؤں پر ٹکا ہوا ہو اس کو کہتے ہیں اکڑو کے صورتحال تو اکڑو بیٹھ کر کھانا سنت حضر آنس حضی اللہ تعالیٰ سے مروی ہے کہ کھانا تناول فرماتے وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دونوں گھٹنے کھڑے کر کے اور سورین زمین پر ٹکا کر اور اپنے الٹے پاؤں کے تلوے کو سیدھے پاؤں کی پشت پر رکھ کر اکڑو بیٹھتے تھے اس انداز سے کہتے ہیں حوالہ صحیح مسلم صفحہ دو ہزار چوالیس بہوالہ حضاد المعاد صفحہ آٹھ سو بارہ جلد ایک سنت نمبر ساتھ دائیں گھٹنا کھڑا کر کے اور بائیں پاؤں بچھا کر اس پر بیٹھ کر کھانا تناول کرنا سنت ہے دائیں گھٹنا کھڑا کر لیا اور بائیں پاؤں بچھا کر اس پر بیٹھ گئے اس طرح کھانا تناول کرنا سنت ہے سنت نمبر آٹھ قادہ کی شکل میں دو زانوں بیٹھے اور آگے کی جانبی جھک کر کھانا تناول کرنا سنت ہے قادر کی صورت جیسے نماز میں بیٹھتے ہیں تو قادر کی صورت میں بیٹھ کے آگے جھک کے جو ہے کھانا یہ تناول کرنا سنت ہے حوالہ سنن ابن ماجہ نوٹ احادیث طیبہ کی روشنی میں مذکورہ بالہ تین حییتیں مسنون ہیں ان کے علاوہ ٹیک لگا کر کھانا خلاف سنت ہے چنانچہ حضرت ابو جو حیفہ رضی اللہ تعالیٰ سے مروی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میں ٹیک لگا کر کھانا نہیں کھاتا ہوں شمائل تربیدی نیز ٹیک لگا کر کھانا کھانا ممنوع اور مکرو ہے ٹیک لگا کر کھانا جسے حدیث شریف میں اتقا کہا گیا ہے اتقا اس کی مختلف صورتیں ہیں وہ سب صورتیں بلا عذر اختیار کرنا خلاف سنت اور مکرو ہیں جو درجزیل ہیں نمبر ایک دو پہلوں میں سے کسی ایک پہلو پر ٹیک لگانا دو پہلوں میں سے ایک پہلو پر ٹیک لگانا نمبر دو زمین پر ایک ہاتھ رکھ کر ٹیک لگانا ٹیک لگا کر ایک ہاتھ سے باب کھا رہا ہے اور تیسرا آلتی پالتی مار کر چار زانوں بیٹھنا اور پیٹ کو دیوار یا تکیے سے سہارا لگانا یہ تین حییتیں ہیں عذر اگر ہے مٹاپا ہے اس وجہ سے یہ بیماری ہے زوف ہے تو تو کوئی مضاقہ نہیں ہے کراہت نہیں لیکن اگر عذر نہیں ہے تو صرف انسان پر تقاصل کی وجہ سے ایسا کرتا ہے تو یہ تین حییتیں بھی ہیں یہ مکروہ ہیں حوالہ سیرت شامی صفحہ دو سو باسٹھ جلد سات بہوالہ شمال کبرہ سنت نمبر نو بیٹھ کر کھانا تناول کرنا سنت ہے حضر آنس رضی اللہ تعالیٰ سے مروی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر کھانا تناول کرنے سے منع فرمایا ہے یہ کھڑے ہو کر پانی پینے سے زیادہ خبیص حرکت ہے ایک کھڑے ہو کر پانی پینے سے زیادہ خبیص حرکت ہے ایک کھڑے ہو کر پانی پینے سے زیادہ خبیص حرکت ہے اتنا سخت آپ نے منع فرمایا حوالہ سی مسلم صفحہ 124 جلد سے نوٹ اس سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ آج کے مسلمانوں کی تقریبات میں کھڑے ہو کر کھانا تناول کرنے کا جو رواج چل نکلا ہے وہ کس قدر قبی برا اور ممنوع ہے جس سے اجتناب لازم ہے سنت نمبر دس جوتے اتار کر کھانا تناول کرنا سنت ہے حضرت انسی بن مالک رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی کھانے کی قریب آئے اور اس کے پیر میں جوتا ہو تو اسے نکال دے مجموع زوائد صفہ ستائیس جلد پانچ حضرت انس رضی اللہ عنہ کی ایک دوسری روایت میں آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کھانا آ جائے تو جوتوں کو نکال دو یہ تمہارے قدموں کے لئے راحت بخش ہے حوالہ موسن دیدارمی کنزل امال صفہ ایک سو بہتر جلد انیس تو یہاں تک جو ہے یہ سنتیں ہم نے آپ کے سامنے رکھی یہ کھانے کی دس سنتیں ٹوٹل جو ہے تھرٹی تھری سنتیں جو ہم نے جمع کی ہیں جنہوں سے آج کی اس درس میں دس سنتیں آپ کو پیش کی گئی ہیں ان سنتوں کو ہرد جان بنائیں اور پھر گھروں کے اندر تکلفا جو ہے اس پر عمل بچوں کو بھی کروائیں خود بھی عمل کریں تاکہ زندگی کی روٹین بن جائے اور پھر نسلوں کی نسلوں کے اندر جو ہے یہ سنتوں کے طریقے پر کھانے پینے کا روایت چل نکلے اور ظاہرے کو جو اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے محبوبیت اور مغفرت کی مشارت کا باعث بنتا ہے اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین یا رب العالمین